السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والے سب سامائن سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دوستو آج ہم بات کریں گے امروت سے کتنے بیماریوں کا علاج ممکن ہے امروت تقریبا پاکستان کے ہر صوبے میں وافر مقدار میں پایا جائے ریٹ کے لحاظ سے بھی یہ آسانی سے ہر شخص کی پہنچ میں ہوتا ہے امروت کے کئی طبی فوائد ہیں جن میں زیابیتیز اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنا اور میدے کی بیماریوں کا خاتمہ صرف فیرست ہیں امروت نہ صرف مضافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے بلکہ نظام حضم کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے امروت میں وزن کم کرنے جل کو خوبصورت بنانے سمیت دیگر بیماریوں کے بہترین خواست موجود ہیں امروت کی مدد سے شگر میں مبتلا مریضوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اس میں غزائے ریشہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کلوکوس کی سطح کو کم کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے امروت خون کے حددت کو دور کرتا ہے مسانے کی سوزش کو دور کرتا ہے نزلے کو رکنے کے لئے امروت کی نرم کمپلیں آٹے کے چاند کے ساتھ جنشاندہ بنا کر توڑی چینی ملا کر پینے سے فوراں فائدہ ہوتا ہے بلغم رکنے کے لئے امروت کے ساتھ اجوائن ملا کر کانا مفید ہوتا ہے امروت اور اجوائن دیسی ملا کر کانے سے آنکھوں کے آگے اندیرہ آنا سر کا گمنا بھی ٹیک ہو جاتا ہے امروت پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے میدے کی تیزہ بیت کا دشمن ہوتا ہے پیٹ کے بے شمار بیماریوں میں امروت کا استعمال مفید ہے امروت خود حازم ہوتا ہے اور دوسری غزاؤں کو حضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے امروت کے استعمال سے آنتیں صاف ہو جاتی ہیں دائمی قبض دور کرنے کے لئے صبح و ناشتے میں آدھا پاؤں سے تین پاؤں تک امروت کالی مرچ اور نمک چڑک کر کانا مفید ہے امروت کے بیچ آنتوں میں رکے ہوئے زہریلے اجزاء کو خارج کرتے ہیں امروت کو صرف سونگنا ہی مطلع کو دور کرتا ہے طبی ماہرین کے مطابق امروت ایک وقت میں ایک پاؤں سے زیادہ کانا مذر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ امروت کانے کے کم از کم آدھے گھنڈے بعد تک پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے امریکی ماہرین کے تازہ تحقیق کے مطابق امروت ہائی بلڈ پریشر کو کابو میں رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے روزانہ ایک امروت کا استعمال آپ کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے امروت اسحال اور پیچس جیسے امراض سے نجات دلاتا ہے اور حازمہ کو بہتر کرتا ہے امروت کے پتوں کو بھی چبا کر کھا لیا جائے تو یہ بھی حازمہ کی درستگی کا سبب بنتا ہے اس میں جراسیم کش اور انٹی بیکٹریل خصوصیت پائی جاتی ہیں جو گیسٹروں کے مرس سے نجات دلاتی ہیں امروت جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے میں ماؤن ہے اور آنتوں کی نالیوں کو بہتر رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ کبز سے بہتر اقسام کے مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں اور امروت کبز کو دور کرنے کے لئے بہترین پل ہے امروت کا بقاعدہ استعمال کبز سے مکمل چھٹکارہ دلاتا ہے امروت کا استعمال کانسی اور نزلے سے بھی نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے رس اور پتوں کا استعمال سانس کی نالی اور گلے کو ساف کرتا ہے اور پھپڑوں میں بھی موجود جراسم کو مارتا ہے امروت میں وٹامین سی اور آئرن کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے یہ دونوں غزائی اجزاء نزلہ زکام اور کانسی کو رکنے میں مدد پراہم کرتے ہیں تاہم امروت کانے کے فوری بات پانی پینے سے پرہیس کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمل گلے کو متاثر کر سکتا ہے امروت کا بقاعدہ استعمال بینائی کو بہتر کر سکتا ہے کیونکہ اس میں وٹامین اے اچھی مقدار میں ہوتا ہے امروت آنکھوں کے خلیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بینائی کی خرابی کو رکنے میں مدد دیتا ہے امروت کے پتے بھی بہت مفید ہیں پتوں کا رس دانتوں کو کیڑا لگنے سے بیماریوں سے بچاتا ہے مسونوں کی سوجن اور دانتوں کے درد سے نجات دلاتا ہے اس کے بیچ پیڑ کے کیڑوں کے قاتل ہیں امروت کے پتے رگڑ کر پلانے سے دست کی بیماری ٹیک ہو جاتی ہے اس کے پھولوں کا لیپ آنکھوں کے ورم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے امروت میں کلشیم، لوہا اور فارفورس پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں امروت کی چال کا جوشاندہ بنا کر غرارے کرنے سے مسوڑے کے جملے امراض ٹیک ہوتے ہیں امروت دماغ کو ترو تازہ رکھتا ہے پھٹکری کے ہمراہ امروت کے پتوں کو رگڑ کر جوشاندہ تیار کر کے کلیاں کی جائے تو دانتوں کے درد کو فوراں آرام ہوتا ہے امروت کے پتے رگڑ کر جلیوی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہوتی ہے اور چالے نہیں بنتے متواتر اسٹیمان سے جلد آرام آ جاتا ہے امروت طبیعت کو نرم کرتا ہے اور خون صاف کرتا ہے اس کے پھول رگڑ کر پینے سے چان کر پتے کی پتری ٹیک ہوتی ہے بشرتیہ مرس بڑا ہوا نہ ہو امروت کے خوشک پتوں کا صفوف زخموں کو خوش کرتا ہے